ہمارے سمیدان سب سے پہلی بات بھارت کے دیسدار سال کے اقیاس میں ہے یہ جو پرجا ہے پرجا جس کو آج ہم پہتے ہیں جن یا لوح یہ پرجا اور راجہ کے بیچ کا فنٹرک ٹوڑا گیا اور اب یہ کہاں گیا کہ نہ تو کوئی پرجا رہے گی نہ تو کوئی راجہ رہے گی کیول لوگ رہے گی نہ تو کوئی پرجا رہے گی نہ تو کوئی راجہ رہے گا کیول لوگ رہے گی اور لوگ چھنیں گے کہ ہمارا پرتیلیتی کون ہونا ہے لوگ چھنیں گے کہ ہمارے ریپریزنٹیٹیو کون ہونا ہے کیسے ہونا ہے اور وہ ریپریزنٹیٹیو کانسٹیوشن کے حساب سے کام کرے گا اپنے من مانی نہیں کرے گا یہ کونسٹیوشنل مارڈن پارلیمنٹری ڈیموپرسی کا سنسدیہ لوگ پنتر کا بابا سو بمیٹ کرنے کونسٹیوشن کے اندر لائیا ہے جنہیں لوگوں کو ہزاروں سال تر دیسیجن لینے کا رائٹ نہیں تھے کیا رائٹ نہیں تھا بھارت میں ہزاروں سال تر دیسیجن لینے تھے میں انسان ہوں یہ نیچر میں ہر انسان برابر ہے آپ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں آپ بھی ماں کے بیٹ سے پیدا ہوا میں بھی ماں کے بیٹ سے پیدا ہوا یہ بات اور ہے کہ ایک بولتا ہی کہ میں اس کے موں سے پیدا ہوا اب اس کے موں کو میں کیا بولوں یہ سمجھ بھی نہیں آتا ہے لیکن آپ بھی ماں کے بیٹ سے پیدا ہوا میں بھی ماں کے بیٹ سے پیدا ہوا تو آپ میں بھی انسانوں میں بھی انسانوں میں بھی انسانوں آپ میں بھی بوتی ہے مجھے بھی بوتی ہے تو آپ کو بھی اتنائی عدیقار ہے جتنا مجھے ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے کا کہ میرا جیبن اور میرے دیش کے جیبن کیا ہوگا یہ دس ہزار ساتھ میں بھارت میں رائٹ نہیں تھا انکلوڈنگ مہوریہ امسائیڈ بابا صاحب امیٹیر نے سمدیدان میں اس کو لکھ دیا کہ اب اس کے بعد کوئی راجہ نہیں رہے گا کوئی پرجا نہیں رہے گی پردان منتری جرور بنے گا منتری جرور بنے گا شانسٹ جرور بنے گا پنچائت سمدی میمبر جرور بنے گا لیکن وہ کسی پریوار میں پیدا ہوا اس لئے نہیں بنے گا لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کون بنے گا یہ عدیقار بابا صاحب اندید کرنے جو ہے وہ پنسٹریشن میں لے گا تو ابھی ہمیں رائٹ ہے ڈیسیجن لینے کا کہ ہمارا اوڑیسہ کیسا رہے گا ہمارا لائپ کیسا رہے گا ہمارا انڈیا کیسا رہے گا یہ ڈیسیجن لینے کا رائٹ نوین بڑھتا ہی تو نہیں ہے یہ ڈیسیجن لینے کا رائٹ اس ڈیسیجن لینے کا رائٹ اس ڈیسیجن لینے کا رائٹ یہ اوڑیسہ کے پانچ کروڑ لوگوں کو ہے کہ ہمارا اوڑیسہ کیسے رہے گا انڈیا کیسا رہے گا تو ابھی ہمارا الیکشن آ رہا ہے پنچائت الیکشن پورا آ رہا ہے تو پنچائت الیکشن میں ہم کو دکھا دینا ہے اوڑیسا کو کہ ہم کیسا اوڑیسا چاہتے اور ہمارے لیے کیسا لائف ہونا چاہیے اب ہم ایک رائٹ پارٹی آف انڈیا اوڑیسا میں یہ دکھائے گا دکھائے گی کی نہیں دکھائے گی آپ بتاؤ جوڑ سے پکا بھول مجھ جانا شراب پی کے سو مجھ جانا مرگا بات پا کے بک مچ جانا پروری میں الیکشن کے دن یہ بات ضرور ڈیسائد کر کے دکھا دینا کہ اب اس دیش کے اندر دیش کے بابا سب بیٹ کر کو ماننے والے لوگوں کے بغیر لوگ پنتر کو ماننے والے لوگوں کے بغیر یہ اوڑیسا اور دیش نہیں چلے گا یہ آپ کو پروری کے اندر دکھانا اور مجھے وشواس ہے کہ آپ لوگ لوگ اس بات کو دکھاؤں گے اور کوٹ پہ بٹن نہیں دکتی تو کوئی بات نہیں کم سے کم کوٹ پہننا تو چالو کرو اگر کوٹ بٹن نہیں دکتی تو چلے گا کم سے کم کوٹ پہننا تو چالی کرو یہ گاندی جی نے دیش کو برباد کر دیا کیا برباد کیا گاندی جی کہے کہ میں اوپر کوٹ پہنوں گا ہی رہی ارے بھئیان جنرلوں میں ہجاروں سال بچارے آدھی واسیوں کو بیسا رہنا پڑا کیسے رہنا پڑا بگیر ڈریس جا لے دیش نے یہ ہاتھ تھا کہ دیش کے جو دلد دے ہو کپڑا ہو سونا ہو تو سنویدان بننے کے پہلے جو منصورتی کا لوہ تھا اس کے تحرم کے پاس اگر ہو بھی کوئی محنت کر کے کوئی دلد کما دے تو وہ کپڑے نہیں پہن سکتا تھا ٹھیک ہے وہ گینے نہیں پہن سکتا تھا اس طرح کا اس دیش میں کانون تھا ہمارے ہو بھی سی لوگوں کے پاس زمین بھی محنت کرتے تھے لیکن وہ بھی برامر جیسے باقی گشمندیوں جیسے ڈریس نہیں کر سکتے تھے اس طرح کا جو ہے وہ کسٹم ٹریڈیشن تھا اور پھر گاندی جی نے کہا کہ بھئی ابھی آزاد ہو رہا اور کہنے لگے کہ نہیں ابھی آزادی ہوگی لیکن حضادی کے بعد بھی آپ کو ایسے رہنا دیکھو میں بھی ابھی سے ایسے رہ رہا ہوں آپ بھی ایسے رہو تو جن جن لوگوں نے گاندی جی کو مانا ان لوگوں کا بڑا بڑا حال ہوگی ابھی راول گاندی دکھرے کا مو ہی نہیں کھلتا کیوں کیونکہ وہ گاندی جی کو مانتا ہے اس کو کچھ آتا ہی نہیں اس میں مو نہیں کھلتا ہے تو جن جن لوگوں نے گاندی جی کو مانا اور جن جن لوگوں نے بابا سب امیت کر کمانا وہ لوگ آج پڑھے لکھر بڑے ہوتوں پر جا رہے ہیں سماج اور دنیا کو راستہ دکھا رہے ہیں اس لئے ہم کو بابا سب امیت کر جیسے پڑھا